بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے سائنس دان سمجھتے ہیں کہ کائنات میں سفر کرنے والی تیز ترین شیئر روشنی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ دعا زمین سے عرش الہی تک کا راستہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں تیہ کر سکتی ہے پانچ چیزیں جو کبھی زندگی میں واپس نہیں آسکتی لفظ جو موں سے نکل گیا پتھر جو پھینک دیا موقع جو ہاتھ سے نکل گیا وقت جو گزر گیا بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا فیصلہ اور فاصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ یہ مان بھی بنتے ہیں اور امتحان بھی زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی آدیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے جب رشتہ نیا ہوتا ہے تب لوگ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور وہی رشتہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ دور جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں بڑے پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے زائع نہیں کرنا چاہیے زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے دو قسم کے لوگوں کو عشق بڑا شدید ہوتا ہے ایک وہ جو دوسروں کی محبت کا مزاق اڑاتے ہیں دوسرے وہ جو عشق کو سیرے سے مانتے ہی نہیں زندگی سے اتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشکلہ ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے بزرگ نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا کبھی نہیں ہوتا لوگ عجیب ہوتے ہیں غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے رابطے توڑ لیتے ہیں غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے ہمارے ہاں جو بہت چھوٹا فرادی اور تیز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بہت ہوشیار ہے اور جو بیچارہ کسی کو دگا نہیں دے سکتا کسی کا دل نہیں دکھا سکتا یا کسی کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا اسے کہتے ہیں یہ تو بہت سادہ ہے اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی سچی باتیں مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں جو اپنے دکھوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں سے دکھی ہوں دنیا کی تمام اشیاء زائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں لیکن زائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت زائع کیا بے زب آنسو جب بہتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ہم پر ترس کھائے گا یا ہمدردی جتائے گا یہ تو بس انجانے دکھ میں بہ جاتے ہیں پھر اسے کوئی دکھاوا سمجھے یا شکستگی دل اور درد کا حال تو بس اللہ جانتا ہے جس کے ساتھ تم ہنسے ہو اس کو بھول سکتے ہو لیکن جس کے ساتھ روئے ہو تم اس کو نہیں بھول سکتے ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پسند نہ ملے اور دوسری یہ کہ نہ پسند مل جائے یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے کسی کی فرس چائز ہونا نہ ہونا آپ کے اختیار میں نہیں مگر کسی کی لارس چائز رہنا آپ کے اختیار میں ہے جو شخص آپ کو اچھا لگتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ملنے سے پہلے وہ ایک یا ایک سے زیادہ بار مبتلا رہ چکا ہو اس پر آپ کا زور نہیں چل سکتا آپ کسی کا ماضی نہیں بدل سکتے ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ سے ملنے کے بعد اسے کسی اور سے ملنے کا شوق نہ رہے یہ آپ کے اختیار میں ہے عورت داماد کو تو بڑی اپنائیت سے بیٹا کہتی ہے لیکن اسی اپنائیت سے بہو کو بیٹی نہیں کہتی منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں زندگی کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تین مقامات پر جانا ہوگا اسپتال جیل اور قبرستان اسپتال جا کر آپ صحت کو جانو گے جیل جا کر آزادی کا احساس ہوگا قبرستان جا کر یہ علم ہوگا آج جو مٹی خدم کے نیچے ہے کل یہ ہماری چھت ہوگی بیوی کا امتحان غربت میں مومن کا غصے میں آنکھ کا امتحان بازار میں زبان کا امتحان محفل میں دل کا امتحان عشق میں ہاتھ کا امتحان کھانے میں اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے موسیقی موسیقی